اسلام علیکم دوستو آئے دن پرائیوٹ سکولز کے حوالے سے لوگ سوشل میڈیا کی وسادت سے اپنی شکایت درج کرتے رہتے ہیں اور دوستو جو کہ صحیح بھی ہے ان میں سے بیشتر شکایت صحیح ہو سکتی ہیں خصوصاً کیپیٹیشن فی کو لے کر ایڈمیشن فی کو لے کر پیرنٹس کو پریشرائز کرنا جو کہ گلت ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک چیز جو بحثت پبلک ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم کسی پریوٹ سکول کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ہم ایک دم جنرلائز کر لیتے ہیں ہم سارے پریوٹ سکولز کو ڈی فیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارے پریوٹ سکولز کو چور بتاتے ہیں اور سارے پریوٹ سکولز کے خلاف وہ بدگمانی فیلانے لگتے ہیں جو کہ غلط ہے کیونکہ دوستو کشمیر میں ایک پوری پود پریوٹ سکولز کی پیداوار ہے جو لائف میں اچھا کر رہے ہیں یہ بات ہم بھول جاتے ہیں پہلا دوسرا کشمیر کے اندر سارے پریوٹ سکولز جو ہیں وہ چور نہیں ہے ہم جہاں سے پڑے ہیں ہمیں آج بھی اپنے اس پریوٹ سکول پر فقر ہوتا ہے وہ سکول آج بھی ویسا ہی آنیسٹ ہے وہاں تو کوئی لوٹ مار نہیں مچی ہے ہمارے بچے جہاں پڑتے ہیں وہاں کوئی لوٹ مار نہیں مچی ہے تو لہٰذا زبردستی کا یہ جو شوشہ ہے ایک دم ہم جنرلائز کر لیتے ہیں اور ہم سارے پریوٹ سکولز کو چور بتاتے ہیں جس سے ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے دوستو ایڈمیشن فی کو لے کر بہت سارے شکایات محصول ہوئی ہیں اور جس میں پیرنٹس سامنے آئے ہیں آنا بھی چاہیے اور ایڈمیشن فی کو لے کر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے آج ہی میں ایک لیڈی کا وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایٹی فائیو تھاؤزنڈ روپیز ایلیجنڈلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آفٹر انویسٹگیشن وہ پتہ چلے گا کیونکہ کشمیر کے اندر یہ ہے کہ ہم ہر کسی چیز کو فیس ویلیو پر ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی ریومر مانگر بھی ہوگا تو ہمارے ہاں ریومر مانگرنگ بھی اس لیے جلدی فیل جاتی ہے کیونکہ ہم جھٹ سے چیزوں کو لے لیتے ہیں یہ ٹرانزشن سوسائٹیز کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ ہر چیز کو فیس ویلیو پر لیے جاتا ہے اور میں یہ ارز کر رہا ہوں اس لائیو کے مادیم سے اس لائیو آنے کی وسادت سے دوستو کہ ایک ہم کشمیر میں کوئی بھی جو وائس ہے سوشل وائس ہے برائی ہے اس کو جنرلائز نہ کریں اگر کسی کو کوئی اطلاع موصول ہو جاتی ہے تو وہ پرٹیکیولر بات کریں کتابوں کو لے کر بہت ریٹس بڑھائے گئے ہیں یہ بھی جنرلائز نہیں کرنا چاہئے اور خصوصا دوستو میں اپنی آپ کو جسے کہتے ہیں پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ یہ کہ ریسنٹلی میں اپنے بچوں کے لیے یونی فارمز لینے گیا اور اندر سے بڑا یہ تھا گمان مجھے کی مارکٹ ریٹ سے تو کئی زیادہ دے دیں گے کیونکہ یہ پرائیوٹ سکول والے چور ہوتے ہیں یہ ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ جب ہم چیزوں کو ایسے ہی لے لیتے ہیں اور افوا بازوں کی اس پر آ جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے میں جب دوستو دونوں بچوں کی یونی فارمز میں نے لے لی اور کئی چیزیں لی تو یقین مانیے مارکٹ ریٹ سے کئی زیادہ کم مجھے وہ یونی فارمز ملی میں ہل ٹاپ ایڈوکیشنل انسٹوٹ کی بات کر رہا ہوں اور دوستو جتنے سارے بچوں کے شرٹس پینٹس لیے اگر میں وہ مارکٹ سے لے لیتا یا کپڑا لے لیتا بعد میں ان کو سلنے کے لیے دے دیتا تو اس سے تھری ٹائمز میرا خرچہ ہو جاتا تو اگر پرائیویٹ سکولز کو لے کر کچھ پوزیٹیو ہے وہ ہم ایس پیرنٹس ایک نولیج کیوں نہیں کرتے ہم صرف شکایت باز ہی کیوں ہے جہاں پہ شکایتیں کرنی چاہیے وہاں شکایت کرنی چاہیے میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز کو لے کر جو بھی بری چیزیں ہیں آج کل جو بھی لوٹ مار مچی ہوئی ہے ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے پرائیویٹ سکولز کو لے کر بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں دوستو ہم ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم خود پرائیویٹ سکولز کے پڑے ہوئے لوگ ہیں جہاں پہ ہمارے استادوں نے تھوڑے سے پیسے لے کر ہمیں اتنی محبت سے اور محنت سے پڑھایا ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے یہ بات ہم کب ایک نولیج کریں گے دوسرا ہمارے ایک دوست منتظر مومن صاحب وہ بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کے بارے میں کب تعلیم یافتہ لوگ بات کریں گے بلکل کرنی چاہیے اس چیز کو ایک ڈیبیٹ کی صورت میں ہم سب کے سامنے آنا چاہیے کہ پرائیویٹ سکول ٹیچرز کی کیوں ہم کم بات کرتے ہیں کیا ان کو سماج میں وہ درجہ نہیں ملنا چاہیے کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ سات ہزار روپے آٹھ ہزار روپے سے لے کر دس ہزار روپے میں کون سا گھر چلتا ہے آج کی مہنگائی میں تو کیا ہم باشعور عوام اور پیرنٹس اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ کبھی پرائیویٹ سکول ٹیچرز کے حق میں بات کرتے ہیں کیا ہم ان کے ایشیوز سمجھتے ہیں ہم ان سے صرف لڑنا جانتے ہیں اور ہم سکولز کے خلاف صرف شکایتیں کرنا جانتے ہیں میں اس چیز کو ایک مومنٹ مانتا دوستو اگر پیرنٹس پرائیویٹ سکولز کو پریشرائز اس بات پہ کرتے کہ ہمیں آپ اپنی پیسکیل دکھائیے آپ ہمارے بچوں کو آپ ہمارے بچوں کے پڑھانے والوں کو استادوں کو کتنا پی کرتے ہیں آپ ان کو کوئی فری ٹائم دیتے ہیں لیو جو ان کا حق ہے کیا وہ ان کو ملتا ہے اگر مجھے ایک ریسنٹی ایک شکایت محصول ہوئی جس میں ایک استاد کی ایک اتنی سی گلتی یعنی کسی بچے کے دو تین مارک کم آئے ہوں گے اس کو اپنی جاب سے ہاتھ دونا پڑا تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے بلکل زیادتی ہے دوستو میں ان شاٹ بہت ہی کم وقت ہے آج کل رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے دوستو میں بس ان شاٹ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سکولز کے بارے میں اگر نیگیٹیوٹیز کو فیلانے میں اگر نیگیٹیوٹیز پر بات کرنے میں ہم بہت آگے ہیں تو کیوں نہیں ہم انہی پرائیویٹ سکولز کی اچھائیوں کو بیان کرنے میں بھی آگے ہیں کیا پرائیویٹ سکولز کی کشمیر کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے کیا یہ جو پرانی ساری ملینیلز کی ہماری جو جنریشن ہے انہوں نے کہاں سے پڑا اگر وہ آج زندگی میں کسی بھی مقام پر ہیں بائی ورچو آف وات پرائیویٹ سکولز ہم ان استادوں کو وہ ڈیو کیوں نہیں دیتے ہم ان پرائیویٹ سکولز کو وہ کریڈٹ کیوں نہیں دیتے ہم ان پرائیویٹ سکولز کی اچھی چیزوں کے بارے میں بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے اور اصولوں پہ جب آ چاہے تو ٹکرانا ضروری ہے ٹھیک ہے انہوں نے کتابوں کا جو ریٹ ہے وہ کہیں کہیں زیادہ بتایا جا رہا ہے اور کتابیں مہنگی ہو گئی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے لیکن دوستو بہت سارے ایسے سکول ہیں جہاں پہ بچوں کے فری ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور جب ہم پینٹ کرتے ہیں نیگیٹو تو ہم سارے پرائیویٹ سکولز پر ایک ہی بلیم لگاتے ہیں وہ یہ کی یہ سب چور ہیں پرائیویٹ سکولز دوستو ہمارے ہی سماج کا ایک اہم حصہ ہے اور آج دیکھئے پرائیویٹ سکولز جوج رہے ہیں پرابلمز سے جن پرابلمز کو بحیثتی پیرنٹس اور بحیثتی عوام ہم اندیکھا کر دیتے ہیں جسٹ کہ ہم اپنے آپ کو خودگرز خودگرزی میں ہمارا کام ہو رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے پرائیویٹ سکولز چور نہیں ہیں کشمیر میں اور کشمیر کی تعلیم میں کشمیر کی ایڈوکیشنل کالٹی میں اگر ایک فلپ ہوا ہے اگر کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایک پوش فارورڈ ہوا ہے اگر ایک بہت بڑا قدم جو پرائیویٹ سکولز نے وقت پہ اٹھایا جس سے ایک جنریشن آج آگے ہے اچھی تعلیمیافتہ ہے وہ سرکاری سکولز کا کنٹریبیوشن نہیں بلکہ پرائیویٹ سکولز کا کنٹریبیوشن ہے اور اس بات کو بولنے میں ہم میں سے کوئی ہچکچانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور ان استادوں کو سلام ان کی عظمت کو سلام ان کی آنیسٹی کو سلام اور ان کے اس کم پیسے لینے میں سب سے بہترین پڑھانے کو سلام یہ وہی استاد ہیں جن کا کرز ہم کبھی نہیں چکا سکتے اور ہم انہیں کتنا ڈیو دیتے ہیں ہم ان کے بارے میں کب ایک نولیج کرتے ہیں بہت سے پاس آؤٹس نہیں کرتے ہیں سماج میں اگر پرائیویٹ سکولز کو اتنا ڈیمنائز کیا جائے گا دوستو تو اس میں ہماری ہی ہار ہے لہٰذا ہم نیگٹیوٹیز پہ اتنا ہی بات کریں جتنی نیگٹیوٹیز ہیں اور جہاں جہاں ہیں نہ کہ ری ہوند فاش ہم جسے کہتے ہیں کہ اشترین یہ پور جنرلائز میں ان کے لئے یو سا اس کاشرن پرابلم جا اگر کنی ایک سکولز یا دون سکولن مطلق شکایت چھے تو سیری سکولن سیرنی پریویٹ سکولن چھے سور بنا اور سیرنی استادن چھے اس لیبل لگا ہوا سیرنی پریویٹ سکول یوزن ایڈمنیسٹریشن چھے سوچن اس سری ڈیمنائز کرا میں وہ انتے گوڑنے تھی تمام سکول چھے دوستو سور کیا واری ہم مثال چھتے ہیں یو ستا ہی میں وہ ان پنے سکول چھے یونی فارم بیٹ دوستو یہ لبا بچان ہز یونی فارم آنے گوز میں وہ ستا تھری ٹائم اس سا مارکٹ ویلو نشکام اور اگر وہ سا کپور انہا پت سونا وہاں سوائے خبر کئی تھی بلکل گون میں یقین ہی کہ یہ تا پلو دیتی مور یہ تنی پونسک تو ایسے بھی سکول ہیں ہم ان سکولز کی آنسٹی پہ کیوں بات نہیں کرتے